اسلام علیکم تو اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تھرڈ ویک مارچ کا کرنٹ فیر اور جنرل نارکوش دسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے یہ ہے اس کے بعد ہم آپ کو سارے پوائنٹ سے دکھانا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں ایڈیا ہو جائے کہ ہمارے پاس کون کون سے اس ویڈیو میں دسکس کریں گے تو ہم پہلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل بھی ساتھ سمجھاتے جائیں گے یہاں پر پاکستان چینہ اور رشیہ نے جو شنگائی کارپوریشن اورگنائزیشن ہے اس میں چینہ رشیہ پاکستان نے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ڈالر اور پاؤن کو سکپ کر دیا جائے اور لوکر کرنسی کو بوسٹ اپ کیا جائے یہ رشیہ کی طرف سے ایک اجنڈا بنایا جائے گا اور یہ دیا جائے گا فینینس منسٹرز کو اور اس کے اوپر پاکستان نے پہلے ہی اپنی پریپوریشن ان لائٹ آف اجنڈا تیار کر لی ہے اچھا اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پا یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جتنے بھی ممالکیں سینٹرل بینک سے وہ حصہ لیں گے اور یہ جو اس کے سنگائی کارپوریشن اورگنائزیشن کے جتنے میمبر ہیں وہ حصہ لیں گے اب آپ کو بتا دیا جائے اس کے میمبرز کون کون سے ہیں یہاں پر اس کے چینہ پاکستان رشیہ پاکستان کارپورستان تاجکستان ازبکستان اس کے آٹھ میمبرز ہیں اور اگر ایران افغانستان ملیریس اور منگولیا کو دکھا جائے یہ ابزرور کانٹریز ہیں مطلب کہ یہ وش کر رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ریگولر میمبر بن جائیں اس اورگنائزیشن کے اور اس کے بعد بتا دیا جائے کہ اگر یہ اپنی پاؤنڈ اور ڈالر کو سکپ کر دیں گے تو کیا فیضہ ہوگا ان کی اپنی کرنسی کو بوسٹا ملے گا اور پرموٹ کرے گے میچل ٹریڈ کو اور انویسٹمنٹ کو اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں شنگائی کورپنیسن آرگنیزیشن کب بنائیں گی تھے یہ دوزار ایک میں بنائیں گی تھے اس کی لینگویجز کونس کونسی ہیں چینیز اور رشیہ ہیں اور اس کے جنرل سکریٹری کونیم ویلیٹر مینر نوروے ہیں جو کے فاؤن منیسٹر ہیں فاؤن فیر کے ازبکستان کے اور یہ دوزار ایک میں پندرہ جون دوزار ایک میں شنگائی میں بنائیں گی تھی جو پہ چینہ کا شہر ہے اور اس کو لیڈ کس کونٹریز نے کیا تھا چینہ، ازبکستان، فاظکستان، رشیہ، تاجکستان، ازبکستان مطلب یہاں پہ چھے کونٹری تھے جب یہ بنائیں گی اور اس کے بعد اس کو سائن کیا گیا تھا دوزار دو میں اور ان فورس میں آگی تھی یہ دوزار تین میں انیس سپتمبر ہوں اس کے تھوڑا سا بیک میں اگر آپ کو ہسٹری میں لے کر جائیں تو اس سے پہلے پانچ میمبرز تھے اس کے اور اس کو کیا کہتے تھے وہ فائیو میمبر شنگائی فائیو گروپ کلاتا تھا اور اس میں کون سا نہیں تھا صرف ازبکستان نہیں تھا اس کے علاوہ باقی ان چھے میں سے پانچ موجود تھے اس کو شنگائی فائیو گروپ کہتے تھے اور یہ کب بنا تھا شنگائی فائیو گروپ کب بنا تھا 26 اپرل 1996 کو بنائے گیا تھا اور اب اس کی ٹوٹل کتنی میمبرز ہیں آٹھ ہیں جس میں انڈیا اور پاکستان لاس ٹائم جوائن کیا ہے اور دوزار سترہ میں جوائن کیا ہے نو جون کو اور یہ آستانہ میں کازکستان میں یہ میٹنگ ہوئی تھی جب پاکستان نے بھی اس کو جوائن کیا نیکسٹ ہمارے پاس جو اب کرنٹ فیر اٹینڈنگ میں پی ایس ایل کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے سب سے پہلے یہ ٹی ٹوانٹی فارمیٹ کی کرکٹ ہے اور پاکستان کب یہ کرتا ہے فیوری سے مارچ میں ہر سال کرتا ہے اور چھے اس کی ٹیمیں ہیں اب جبکہ یہ جب بنائی گئی تھی نو سنمبر 2015 کو تو اس کی پانچ ٹیمیں تھی لیکن اب کتنی ہیں چھے ہیں اور بتا رہے ہیں فرسٹ ایڈیشن اس کا جب پندرہ کو بنائی گئی ہے تو فرسٹ ایڈیشن کب کھیلا گیا ہے 2016 کو موسٹ رن کس نے کی ہے بابر آزم نے کی ہے موسٹ ویکٹس وہابریات کی کرنٹ چیمپئن کون اس کا کراچی کینگ ہے اور موسٹ جس نے سب سے زیادہ بار جیتا ہے وہ اسلام آمباز یونائٹیڈ ہے اور میں نے اس طرح کا ڈیٹا اور بھی کلیکٹ کیا ہے کہ باقی کنٹریز کی اکثر ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہمیں نیوز تو وصول ہو رہی ہوتی ہے فلان بی بی آل ہو رہی ہے آئی پی آل ہو رہی ہے سی پی آل پی سی آل سپر لیگ ٹی ٹونٹی بلاسٹ اس طرح کی لیگز ہو رہی ہیں لیکن یہ کس کنٹری کی یہ نہیں پتا چلتا سب سے پہلے آپ کو بتا دیا جائے یہ سب سے پہلے فارموٹ سٹارٹ کیا تھا انگلنڈ نے دوزار تین میں اور انگلنڈ کے جو ٹورنمنٹ اس کا نام ٹی ٹونٹی بلاسٹ کا نام دیا گیا ہے انڈیا آئی پی آل دوزار آٹھ سے سٹارٹ تھی جو اب تک یہ میں نے تمام لیئے جو اب تک سٹارٹ ہیں اور یہ مشہور مشہور نہیں ہیں باقی چھوٹے کنٹریز کی بھی ہیں لیکن ان کو نہیں ڈالا گیا اسٹیولیا میں تھی جاتی ہے بگ پیش جس کو بی بی آل کہتی ہیں یہ دوزار گیرہ میں سٹارٹ ہوئی ویسٹن ڈیز ریبین پریمیر لیگ سی پی آل دوزار تیرہ میں اچھا یہاں پر ایک چیز اور بتا دیں کبھی بھی آل ویسٹن ڈیز کا کیپیٹر سٹی نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ یہ کریبین ہیں چھوٹے چھوٹے جزیرے ان جزیروں کا ملا کر اس کو ویسٹن ڈیز کہا جاتا ہے پاکستان پاکستان سپر لیگ دوزار سولہ میں سٹارٹ ہوئی پندرہ میں اس کو بنایا گیا تھا نیوزی لینڈ سپر سمیش دوزار پانچ میں سٹارٹ ہوئی تھی اس کے بعد انگلنڈ کے بعد نیوزی لینڈ نے سٹارٹ گیا تھا سوٹھ فریقہ بزانسی سپر لیگ کھلی جاتی ہے ایم ایس ایل دوزار اٹھارہ سے جو سٹارٹ ہے جی بنگلہ دیش نے دوزار بارہ سے سٹارٹ پاکستان سے ماشاءاللہ پہلے سٹارٹ کر دی پاکستان سے پہلے بنگلہ دیش پریمیر لیگ بی پی ایل دوزار بارہ سے اور سری لینکا لنکن پریمیر لیگ یہ دوزار بیس سے سٹارٹ ہوئی جی نیکسٹ ہمارے پاس ہے ریبین سی ایز آل سو نون ایز ڈیش ہاں جی ریبین سی ایز کے اور کون سا نام ہے اس کے یہ تینوں نام ہی ہیں ہندو ساگر، عرب سمندرہ، ریترین، سی اچھا جی نیکسٹ ہمارے پاس which of the following countries president passed away due to coronavirus یہ کس ملک کے جو president ہیں last time coronavirus کی وجہ سے وہ پاتھا آگئے ہیں جون موقفلی ہے یہ تنزانیہ گئے اور یہاں پر آپ کو اور بھی قائد ہے یہ تنزانیہ کا آپ محلے وقوع یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر سارا کچھ تنزانیہ کا صرف محلے وقوع کو میں نے بیان کیا ہوا ہے اور یہاں پر چھتر چھتر زیمبیا کنٹری ہے زمباوی ہے کینیا ہے یوگنڈا ہے اس کے کس کے سیڈ پر یہ اس کے Arabian sea یا Indian Sea ہے اس کے east والی سیڈ پر یہ north والی سیڈ ہے یہ west والی سیڈ ہے یہ south ہے یہ east ہے اچھا اس کے پریزیڈنٹ کون سے ہیں ان کا نام کیا ہے سمیہ سلوہو ہے کیپٹل اس کا دو گھومات یہ کڑے نیشنل لینگویج اس کی سواحلی ہے اور کرنسی اس کی تنظامین شلنگ ہے نیکسٹ کرنٹ فیر کی طرف چلتے ہیں یہاں پر فائیو آئیز فائیو آئیز ایز یہ کس طرح کی ایک ارگنائزیشن ہے کیا ہے اس کے بارے میں بھی لاسٹ ٹائم کافی مشہور ہے اور اس کے بارے میں تین چار اوٹ سے کوئیسنز آ سکتے ہیں اس کے میمبر کون سے ہیں یہ کس طرح کی ہے کب تمیر کی گئی تھی اس کو اور یہ آپ کو بتا دیا یہ انٹیلیجنس سے شیرنگ کرنے والی ایک ارگنائزیشن ہے یہ کن کن ممالک کے درمیان ہیں یہاں پر دیکھیں گے یہ کنیٹ ہے یہ یو ایس اے یہ اسٹریلیا ہے یہ نیوزی لینڈ ہے اور یہ یوپے ہے یونائٹڈ کینگڈم یہ پانچ ممالک کے درمیان بنائیں گے یہ چار یہ کھڑے ہیں اور پانچ میں کون سا بنے گا یہ نیوزی لینڈ بنے گا مطلب یہ فائی وائز گروپ کنٹریز کون کون سے اسٹریلیا کنیٹا یو ایس اے یو پے اسٹریلیا اور نیوزی لینڈ اور اس کا ایک اور نام بھی ہے اس کو یو پے یو ایس اے ایگریمنٹ بھی کہتے ہیں اس ارگنائزیشن کو یہ پانچ کنٹریز پر مشتمل ہے ڈیکسٹر ہمارے پاس ہے ڈیس سکھ گروہ لیڈ دی فونڈیشن آف دی امرت سار امرت سار کو کس گروہ نے بنائیا تھا آپ کو بتا دیا جائیں ان کے دس گروہ تھے جو گدھ رہے ہیں ان کی ترتیب بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے کون سے گروہ آئے اس کے بعد کون سے آئے اور اس کو کس نے بنائیا تھا گروہ رام داس نے بنائیا تھا یہ چوتھے نمبر پر گروہ تھے یہ پہلے گروہ نانک تھے جو چودہ سو انہتر میں آئے تھے یہ ان کا پیریڈ ہے یہ ستر سار ہے یہ اٹھالیس سال یہ چانوے سال مطلب کہ یہ پیریڈز ہیں سترنی سدی تک آئے ہیں اور یہ لاسٹ والے ان کے گروہ گوباند سنگھ تھے اور پہلے والے گروہ نانک تھے یہ یاد کرے اور جس نے لیٹ ڈاؤن کیا ہے مطلب کہ بنیاد رکھی ہے امرت سار کی گروہ رام داس تھے میں یہ دس گروہ کی لیسٹ ہے سکھزم کے جو مچھور گروہ ہیں اس کے بعد آپ کو پٹا دیا جائے کہ ابھی فیلال تی ٹوئنٹی رینکنگ دوزار اکیس جو کی گئی ہے اس میں سب سے ٹاپ ٹیم کونٹس ہی ہے یہ انگلینڈ ہے اور یہاں پر دوسرے اور تیسرے نمبر پر انڈیا اور نیوزی لینڈ ہے انڈیا کے مارکس وان ٹو تھری ہے اور نیوزی لینڈ کے ڈبل وان سیون ہے اور یہاں تو تی ٹوئنٹی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں سب سے پہلے یہ ہے کہ جب ٹورنمنٹ ہوتا ہے اس میں سولہ ٹیمز ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ٹاپ ٹین ٹیمز تو ایسے رینکنگ جو ہو جاتی ہے پورے سال میں اسی کی بیس کے سیلیکٹ ہوتی ہے ورڈ کپ میں اور تو باقی چھے ٹیمیں بچ جاتی ہے ان کے لیے ایک ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کالی فائر کروایا جاتا ہے باقی ٹیموں کے درمیان اس میں سے جو چھے اوپر آئیں گی انہی کو لے لیا جاتا ہے اور یہ پہلا کپ ٹی ٹوئنٹی کا کپ ہوا تھا کرکٹ کا یہ دو در ساتھ میں ہوا تھا کہاں ٹی ٹوئنٹی کو بات کر لیا ہے یہ اور ٹورنمنٹ ہوتی آئی سی سیس کو ہیٹر کر رہا ہے اور یہ سکس ٹیمز ہوتی اس ورہ ٹیم میں ٹوپ ٹین ٹیم دیتے ہیں وہ ایسے ٹین ٹین میں آ جاتے ہیں پور باقی چھے ٹیم میں سیلیکٹ کر رہتے ہیں اوپر ٹوئنٹی وارڈ کپ کپ ٹوئنٹی وارڈ کپ ٹوئنٹی باقی چھے ٹیمز کے دمیانے یہ تمام ہوتے کام ہوں کے دمیانے ہوتے ہوتے ہیں ریگنگ میچ ان کی بیسے ہوتا ہے اور اس کے بعد میں آتا دے رہے ہیں سب سے پہلا کپ ٹاپ ٹوئنٹر ساتھ میں ہوتا ایساو فرکر کے شہر جونڈ پردر اس کے سٹیڈی ایڈی ایڈی ایڈ پردر سٹیڈی ایڈی ایڈی وارڈ کھو سپسے ملتکہ